اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عن الرجیم بھارت واسیوں اس وقت پوری دنیا مصیبتوں میں گرفتار ہے کرونا وائرس جیسی موزی بیماری پوری دنیا کے اوپر محیط ہے چھائی ہوئی ہے اس کا علاج انسان کے بس سے باہر ہے وہ کوشش کر رہا ہے سننے میں آیا ہے کہ بعض ممالک نے اس پہ فتح بھی حاصل کر لیا ہے مگر سب سے زیادہ چیز جو ہے وہ احتیاط ہے اگر آپ احتیاط کریں گے محتاط رہیں گے تو آپ اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگی کو بچا سکتے ہیں اور دوسروں کی زندگی کو بچانا بہت اہم ہے بہت ضروری ہے آج جمعہ ہے سید اليوم دینوں میں سے سب سے بزرگ دن ہے مگر بہت ساری مساجد میں جمعہ نہیں ہوا اور نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ گیدرنگ ہوگی بھیڑ ہوگی لوگ زیادہ کٹھا ہوں گے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ چونکہ جیسے اپنے سماج میں کہا جاتا ہے کہ یہ چھوہ چھوٹ کی بیماری ہے تو انسان کو انسان سے دور رہنا چاہیے وہ بہتر ہے اب رہا سوال ضروری سامان لانا ہے ضروری چیز لانا ہے ضروریات زندگی ہے روزمرہ کے سامان ہے تو آپ بہت معمولی وقت نکال کر کے فوراں جائیے اور لے کے آئیے اور چونکہ تفصیل پوری آپ کے ذہن میں ہے سب لوگ جانتے ہیں ذہن میں ہے بتانا نہیں ہے ڈاکٹر سے جو ان کے ماہرین ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں صبح و شام بتا رہے ہیں میں صرف اس لئے آیا ہوں کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ زندگیوں کا بچانا واجب ہے ضروری ہے ٹھیک ہے اس کی عبادت ہے آپ اپنے گھر میں رہیے گھر میں گڑ گڑائیے اللہ تعالی سے لو لگائیے اوپر والے سے لو لگائیے سوائے استغفار کے توبہ کے اس کا کوئی چارہ نہیں ہے پرحص کیجئے لوگوں سے ہاتھ نہ ملائیے گھر میں گھنٹے آدھے گھنٹے پہ ہاتھ دھوتے رہیے صفائی سے رہیے نظافت جو ہے پاکست کی جو ہے وہ ایمان ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب یہ سب کرنے کے باوجود بتانے کے باوجود جیسے بھارہ سرکار پردیش کی سرکار بار بار بتا رہی ہے اور میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے بارات کے ذریعے لوگ بتا رہے ہیں لیکن پھر بھی نہیں مان رہے ہیں خصوصاً میں ہاتھوں کو جوڑ کر کے اپنے بھائیوں سے یعنی میں براہ راست گفتو کر رہا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں سے خاص طریقے سے اور دو تین علاقے جو ہیں وہ جیسا میں دیکھ رہا ہوں جیسے ہمارا ویسٹ بنگال ہے اور آپ کے جہاں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے وہاں لوگ زیادہ لوگ نکل رہے ہیں کیوں آخر کیوں نکل رہے ہیں کیوں لوگ نہیں پرحص کر رہے ہیں انسان کو پرحص کرنا چاہیے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں باتیں آگے بڑھیں گی لوگ کرٹیسائز کریں گے لوگ سوال کھڑا کریں گے کہ یہ جو مرض بڑھا ہوا ہے زیادہ تر مسلمانوں کی ویسے بڑھا ہوا ہے مسلمانوں نے بڑھا ہوا ہے لہذا آپ لوگ کو چاہیے کہ آپ لوگ خود محدود رہیں مسجدوں میں بلکہ تعلیٰ لگا دیں مسجدوں کو بند کر دیں اور پرحص کریں بہتر ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب وبا پھیلی ہو اور آفتائی ہو تو آپ جو ہے وہ جماع سے نماز پڑھئے اور لوگوں کو کٹھا کیجئے کوئی ضروری نہیں ہے تمام چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک بند ہو گیا ہے پروگرام سارے بند ہو گئے ہیں جیسے اہلِ تشاہ کے ہاں عظیم پروگرام اٹھائیس رجب کی مناسبت سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے کیا جاتا ہے بڑا بڑا پروگرام ہے جس میں لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کی گیدرینیں ہوتی ہیں مومنین آتے ہیں ازادار آتے ہیں لیکن ایک آواز کے اوپر سارا پروگرام پسپون کر دیا گیا ہے اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو گورمنٹ اعلان کر رہی ہے بھارت سرکار اعلان کر رہی ہے پردیش سرکار اعلان کر رہی ہے ہم کو خیال کرنا ہے ہم کو اپنا خیال کرنا ہر انسان اپنا خیال کر لے خود ہی معاملہ حل ہو جائے گا بہت زیادہ طول نہ دے کر کے میں صرف اتتا کہوں گا کہ مجیدوں میں جماعت بند کر دیں بیڑ بھاڑ میں نہ جائیں اور آپ لوگ سرچت رہیں آرام سے رہیں ہندوستان زندہ بارد سرچت بھی شکریہ